ہلو کیسے ہیں آپ سب یہ میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو یہ میں نے چکن لیا آدھا کلو اس کی چھوٹ چھوٹی بھوٹی بنا کے شامی کواب بناوں گی یہ میں نے جابتری جائفل سوکی مرچیں گرم مسالہ لہسن سب چیز اس میں ڈال کے اسی میں ڈال ڈالوں گے ایک پہلا چنے کی اور ایک پہلا پانی ڈالوں گے اور لسن ڈالوں گے گرم مسالہ سوکی مرچیں پانچے اس کو میں ڈال لیتی ہوں اور نمک ڈالوں گے ایک جب میں ڈال نے رکھ دیا اور یہ ڈال گیا اب اس کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کر کے پیسیں گے اس کو ٹھنڈا کر کے پیسنگے پیسنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائبر کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اب جب میں ڈال میں ڈال کے پیسنگے سے مکسر میں پیس گیا یہ ابھی دردرہ ہوا ہے ایسی دردرہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے لوٹ لیا پلائٹ میں اس میں پیاس کا ٹوئی چوک کر ہوئی دو چار ہری مرچیں تھوڑا سا دھنیا ہرا نمک تھوڑا سا ہلکا سا اور تھوڑا سا ریفائنڈ یہ ڈالا اس میں اور اس میں ایک ہم انڈا ڈالیں گے اس میں دیسی انڈا ڈالا ایک ہم نے اس کو ملا کے پھر شامی کواب بنائیں گے شامی کواب بنانے کے بعد اس کو تلیں گے اس ریفائنڈ میں توا رکھ دیا اس میں ریفائنڈ بھی ڈال دیا یہ کواب بننے لگے یہ تلنے لگے تلنے کے بعد ہوگا اچھے بڑے بڑے گلے بنا کے تلے بننا ہے کلر بہت پیارا آیا ہے یہ کواب ہمارے تیار ہوئے ہیں ہمیں لکھا لیتے ہیں یہ کواب سب ہو چکے ہیں یہ چاہ سے کواب کھاؤ ناشتے میں چاہ سے کھاؤ یا روٹی سے یا چٹنی سے بہت مددار لجی زائکے دار چاہ سے مکھاتی ہوں پھر روٹی سے کھائیں گے آئیے آپ سب بکھائیے ہم بڑے مزے کے ہیں ہمارے چینل کو سبسائبر کریں لائک کریں شیئر کریں اب ہم چٹنی سے کھا رہا ہیں شامی کواب ہم بڑے مزے کے بڑے لذیذ زائکے دار ہیں ہمارے چینل کو آشتر دیکھیں ہمیں کیا ہمارے حافظ ہمارے